بھارتی مسلمانوں کا اور جو خاص جو مومین جو بڑے طبقے کے لوگ یا پھر جو مولانا لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی پرتکریہ نہیں آتی ہے وہ اس پر کچھ بھی بولنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو مون ہوتا ہے وہ آدھی سویکرتی ہوتی ہے اس وشہ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگ تو سوچتے ہیں آپ بھی سوچتے ہیں کہ سمیدانک بھارت ہے یہاں پر شریع نہیں چلے گا جو ان کا چھپا ہوا ایجنڈا ہے تالیبان پر بھارتی مسلمانوں کا کوئی ٹیک نہیں تھا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کشمیر میں ہندو کا ایک طریقے سے ان کا وہاں سے پلائن کیا گیا مارا گیا اس پر بھی ان لوگوں کا کوئی ٹیک نہیں ہے لیکن اگر ایک چور تبریج کی دو سنٹی مار دی جاتی ہے اور پانچ دن بعد اس کا ہارٹ ٹیک سے مرتی ہو جاتی ہے تو بھی معاملہ یو این تک پہنچ جاتا ہے کیا ہندو کی جو لائف ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے اور کیا جہاں بھی آتنکواد پھیلتا ہے وہ ان کا کہنہ کہیں چھپا ہوا پروپیگنڈا کو آگے بڑھانے کا کاری کر رہا ہے اور سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا دانیش علی جو بول رہے ہیں ان کو کوئی اگر آپ سبینے کوئی اچھا بات دیکھیں دانیش علی صاحب کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دانیش علی صاحب آپ قرآن کو چھوڑیے محمد کو چھوڑیے محمد کی جو میسیجز ہیں ان کو کنارے کیجئے پہلے آپ انسان بڑیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کو نامانی اللہ کی عبادت پر لیکن اللہ کے نام سے جو میسیجز فلوٹ کیے گئے ہیں اس کو ختم کر دیجئے آپ مزید میں جائیے عبادت کیجئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی دوسرے دھر میں شامل ہو جائیے اپنے دھرم کو ریفارم کیسے محمد کی ضرورت نہیں ہے محمد دوارہ کیے گئے اسلامی پرچار کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچئے کہ آپ کو پھر سے ایک انسانیت کا ایک مذہب بنانا ہے آپ بالکل اپنے کو مسلمان کہیے لیکن انسانیت کا مذہب خود بنا کر محمد کے حساب سے چلیں گے تو انسان نہیں بن سکتے جناب اور جہاں تک کہ آپ نے کشمیر کی اور ہندووں کی بات کی تو بھائی دیکھئے جتنے بھی ملہ ہے یہاں کے جب کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تالیبان جیسی یا کوئی تالیبان کی جیت یا ایس آئی ایس جیسی جیت تو یہاں سے تو مبارک بات کے میسیجز بھی گئے ہیں مولویوں نے کی جیت ابو بخر بغدادی کو بھی مبارک بات کا میسیج سلمان ندوی نے کیا ہے تو سوال اس بات کا ہے کہ دیکھئے جو بول دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں لیکن جب ایسی گھٹنا ہے پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہوتی ہیں مان لیجا امریکہ میں ٹوئنس ٹاور گرائے گیا تو کتنے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر تالیبان کا ویروت کیا یا لادین کا ویروت کیا کچھ شرمہ شرمی کچھ لوگ بولے ہوں گے لیکن اندر سے سب کی فیلنگ یہی تھی کہ بہت اچھا ہوا کافروں پر حملہ ہوا جو تھے وہ ہمارے جاباز تھے کہی نہ کہی کافروں پر حملہ ہوا ہے اندر سے یہی تھی ہر مسلمان جو کہ قرآن اور رسول پر یقین کرتا اس کے اندر کی فیلنگ یہی ہوتی ہے جب کوئی غیر مسلمان مارا جاتا ہے یا کوئی آتنگ کی گھٹنا ہوتی پہلے کہتے ہیں کہ آتنگ کا کوئی مذہب نہیں اور جب آتنگ وادی کوئی مار دیا جاتا ہے یا کوئی آتنگ وادی کو فاسی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی قبر بناتے ہو اب کہے کا مذہب ہم نے اگر سچائی بولی تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وسیم رضوی کو ہم قبر نہیں دیں گے بلکل ٹھیک ہم ایک شیعہ ہیں ہم مسلمان نہیں کہتے دیکھئے وہ ایک الگ کی بات ہے کہ ہماری کیا مسلمانوں سے ہمارا کیا ڈسپیوٹ ہے وہ تو ایک لمبی بحث ہے لیکن شیعہ جو ہے شیعہ مسلمان نہیں ہیں شیعت کی بنیاد تب ہی پڑھی جب سنیوں نے جو مسلمان جن کو کہا جاتا ہے مسلمانوں نے شیعہ کے جو جن کو شیعہ چاہتے ہیں ان کا حق مارا یعنی کی رسالت یعنی کی رسول اور رسول کے صحابی جو دوست تھے عمر ابو بکر ان سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کی اسی لیے یہ ہم کو کافروں کی گنتی میں رکھتے ہو ہم کو مارتے ہیں ہماری حقیائیں کرتے ہو کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں جہاں پہ موقع ملتا ہے جہاں پہ موقع ملتا ہے وہاں پہ مارتے ہیں تو اب ہم کو ہمارے شیعوں میں بھی قبر جو ہے وہ دینے کا قبر میں دفن کرنے کا وہ ہے اور دیکھیں مرنے کے بعد شریعت نشت کیا جاتا ہے کوئی کسی طرح سے نشت کرتا ہے کوئی جلا کے نشت کرتا ہے کوئی دفنا کے نشت کرتا ہے کسیل بھی دفنا دے ہیں ہمارے کیا بھی دفنایا جاتا ہے لیکن ہمارے شیعہ مللاؤں نے اور سنی مللاؤں نے یہ بات کہتی کے ساتھ وسیم رضی کو قبر نہیں دیں گے تو بھائی ہم تمہاری قبر کے موتاج نہیں ہے ہم اتنا بڑا مشن لے کے چلیں ہم نے تم کو آئینہ دکھایا کہ تم راکچس ہوگا تم اسلام نہیں تمہیں ایک آتنگوادی آگزائیزیشن چلا رہے تو ہم نے اتنا بڑا آئینہ دکھایا تو ہم تمہارے لیے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے موتاج ہوں گے تب ہی میں نے یہ بات کہی کہ اگر کہ تم ہم کو قبر نہیں دیتے ہو تو جس اللہ کو تم مان رہے اس کے گناہگار بھی تم ہی ہوگے ہم تمہاری قبر کے موتاج نہیں ہیں ہم اپنے شریر کو جلوا لیں گے چھتا بنوا لیں گے اس میں چھتا سے اگنی دلوا لیں گے ہم نے نصیر اللہ ننسا سواتی جی کو ادھے چھتا کہ بھائی آپ میری چھتا کو اگنی دے دیتے شریر نشت ہونا ہے ہم جو ہیں وہ ہیں ہم انسان ہیں ہم مندروں میں جاتے ہیں مندر کو آکے سر جھکاتے ہیں ہم ان کو بھی کیونکہ آپ ان کو ایک عشور کی طرح مان رہے عشور تو ایک ہے کسی بھی روپ پہ مانو ہم ان کو مانتے ہیں ہم ان کیا جاتے ہیں کلابہ بھی بنتا ہے ٹیکہ بھی لگتا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم ان کو اتنا ہی سم مان دیتے ہیں جتنا ہم اپنے اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ تک کو بات ٹھیک ہے لیکن اللہ نان تم نے دیا ہم نے مان لیا چلو اللہ شکتی کچھ بھی اللہ واللہ تجھ بھی کہہ کر شکتی کو مان لیتے ہیں اللہ کی جگہ واللہ بھی ہوتا تب بھی مان لیتے ہیں لیکن تم نے اللہ کا نام تو شکتی کو دیا لیکن اس کا پروپوگنڈا اپنے حدمے کیا ایک ایک ارگنیزیشن بنائی جو چودہ سو سال پہلے بنی تھی جو عرب سے ظلم و زارتی کرتی ہوئی ہندوستان تک آئی مغل آئے سلطان آئے یہاں پہ بھی انہی نے وہی کام کیا جو اسلام نے سکھایا تھا آج تالیبان میں جو ہو رہا ہے وہ اسلام ہی ہے جناب اس میں اسلام کے حساب سے ہی کام ہو رہا ہے جو اسلام میں لکھا وہی تو تالیبانی کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کو بدلنا ہوگا آج آپ دیکھئے کہ ہم کتنی دنیا کتنی ترقی پہ جا رہے ہیں دنیا میں ترقی کی طرح بات ہو رہی ہے اور مسلمان ابھی بھی جانگو پر بنا ہوا اسلام کے نام پر بھوسے کی حتیہ کرنا چاہتا ہے شرم نہیں آتی خون تمہارا بھی لال ہے ہمارا بھی لال ہے ہندو کا بھی لال ہے کسٹن کا بھی لال ہے عیسائی کا بھی لال ہے تم اللہ ہو اکبر کہہ کر اس کی گردن کاٹ رہے ہو تو تمہارا اللہ اکنا بڑا ظالم ہے جو اپنے ہی ذریعے پیدا کیے ہوئے بندے کی گردن تم سے کٹھوا رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ بھی لہا بہت بڑا ہے اسی کے بندے کی گردن کاٹ رہے ہیں شرم آنی چاہیے یہ بات تُری دنیا کو سمجھنی چاہیے ملکل بہت بہت آسان شبدوں میں آپ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے